مستحہ تبریس کا ویڈیو کوئی دیکھے گا انسان چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو دلیت ہو یا عیسائی ہو بہت مذہب کا ہو یا ہمارے سکھ بھائی ہو اگر انسانیت زندہ ہوگی تو اس کا کلیجہ موں کو آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے یہ افسوس ہوتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ مہیلائیں کھڑی گئی ہیں اور کچھ نہیں کہتی خاموش بیٹی ہیں مہیلائیں رات کے دس بجے سے صبح پانچ بجے تک مار 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 یاد رکھو تم نے تبریس انسانی کو نہیں مارا تم نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں جن مجہدی نیس سالیا تم نے ان کو مارا ہے تم نے رات مگر تبریس کو مار کر اس سے کہا کہ مار یہ نعرہ تم نے ہندوستان کے سمبیتان کی آئین کی کونسٹیوشن کی دھجیاں اڑائیں تم ہندوستان کے دشمن ہو جو نے تبریس کو مارا تم ہندوستان کے دشمن ہو تم پاکستان کے ایجنٹ ہو تم آئی ایس آئی ہو تم آئیسیس ہو تم شیطان کی اولاد ہو تم خدیس ہو نہ مرد ہو میرے بھائی یہ اتنے بہدر ہیں یہ لوگ کہ ایک کو پکڑ کر بارہ بارہ پندرہ پندرہ مارتے ہیں شیر کو پنجنے میں بن کر کے چوہا بھی اپنے آپ کو شیر سمجھتا ہے یاد رکھو میرے عزیز دوستو اور بزرگو مگر میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں ایمان کا سعودہ نہیں کرنا میری آواز اللہ جہاں تک پہنچائے اتنے عزیز کے ارکونے میں اللہ پہنچائے میں ہر نوجوان سے ہر اپنی ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ خدا ناقاس تھا اگر تم ہماری بیٹے کے ساتھ تبریس کی طرح سلوک ہو تم اپنی چاند دے دیں گے مگر ایمان کا سعودہ نہیں کریں گے مارنا ہے مار دو ہم کو تم کتنوں کو مار سکوگے مارنے والے تم بھول رہے ہو کہ اندستان میں کئی بکریاں زدہ ہوتی ہیں جب بکریاں ختم نہیں ہوتی وہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے جو توہید کا اخرار کرنے والا ہے کیا تم ہم کو مارنے سے ہم ختم ہو جاؤ گے نہیں ہم ختم ہونے کے لئے ہائیں یاد رکھو اور مہندستان کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ بزدلی کو اپنے خریب آنے مت دو ان واقعات کو ان واقعات کے تیچے یہ ہے کہ تم کو بزدل بنا دیا جائے تمہارے دل میں خوف پیدا کر دیا جائے یاد رکھو اگر زندہ خوم ہو تو زندہ خوم کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ خوف اللہ سے کرے زندہ خوم اگر ہو تو خانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو برابر مقابلہ کرو ان ظالموں کا جنہوں نے تبریز انساری کو مارا مگر جمہوریت کے گھائرے میں رہے کر یہ نہیں کہ تبریز کو مارے میں کسی کو ماروں گا نہیں یاد رکھو اللہ خوران میں کہہ رہا ہے کہ اسے لوگ ظالم ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تم پر ظلم کرتے ہیں تم ان سے پنجاز مائی کرو مگر اللہ کہہ رہا ہے ظلم مت کرو سیویل ڈیفنس کا رائیت ہر اندوستانی کو ہے ہر اندوستانی کو ہے اگر کوئی مجھا مارنے آئے گا تو یاد رکھو میں کو مرغی کا بچہ نہیں ہوں آپ کو اپنی جان بچانے کی خانونی اجازت آپ کو ملتی ہے اپنی جان کو بچاؤ اپنے ایمان کو بچاؤ اور وہ کل ہوگا جب ہم متحد رہیں